السلام علیکم دوستوں دوستوں آج سائنس نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی حاصل کر لی ہے آج ہماری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں سائنس کار فرما نہ ہو آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ سب سائنستانوں کی محنت کا نتیجہ ہے آپ لوگوں نے اکثر یہ جملہ تو ضرور سنا ہوگا کہ آج تک پاکستانیوں نے کیا کیا ہے اور یہ کہ پاکستان کے لوگ صرف دوسروں کی بنائی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں خود کچھ کرنے سے کاثر ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایسا نظریہ رکھنے والوں کو جواب دے سکتے ہیں کہ پاکستانی سائنس دانوں نے آج تک کیا کیا اور ہم کس قابل ہیں اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو کئی ایسے نام مل جائیں گے جنہوں نے مختلف شعبوں میں اپنا نام بنایا اور پاکستان کا پرچم بلند کیا یوں ہی کئی نام سائنس کی دنیا میں بھی مشہور ہیں جیسا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر عبدالسلام وغیرہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی کمال کی اجادات کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ پاکستانی سائنس دانوں نے کی ہیں نمبر ون پلورو پیریٹونیل شنٹ سید امجد حسین کا تعلق پشاور سے ہے انہوں نے پلورو پیریٹونیل شنٹ اجاد کیا یہ شنٹ کینسر کے مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے جو کہ انہیں سانس لینے میں مدد فراہم کرتا ہے یہ ڈیوائس مریضوں کے پھیپڑوں کی اندرونی اور بیرونی ساخت کو الہدہ رکھتی ہے تاکہ وہاں کوئی فلویڈ جمع نہ ہو سکے اس کے علاوہ انہوں نے ایک سپیشل ٹیوب انڈو ٹریکیل ٹیوب بھی اجاد کی جو کہ مریضوں کو برونکوسکوپی کے وقت سانس لینے میں مدد فراہم کرتا ہے دوستوں آپ کو بتاتے جلیں کہ برونکوسکوپی ایک ایسا عمل ہے جس سے کیمرے کی مدد سے انسان کے اندرونی آزاد کا چیک اپ کیا جاتا ہے نمبر ٹو نون ایکسپلوزیف فرٹیلائزر دوہزار تیرہ میں ایک پاکستانی فرم نے ایک نیا فارمولہ بنایا جس سے ایسی خات تیار کی جا سکتی ہے جس سے دھماکہ خیز مواد میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی نے امونیوم نائٹریٹ سے اب ایسی خات بنائی ہے جس سے بم بغیرہ تیار نہیں کیا جا سکتے پہلے اس خات سے آسانی سے بم بنایا جاتے تھے دوستو میرے نزدیک یہ ایک کمال کی ایجاد ہے آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر تھری دا ساغر وینہ انسٹرومنٹ یہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو کہ کلاسیکل موسیقی میں استعمال ہوتا ہے اس کو انیس سو ستر میں ایک پاکستانی وکیل رزا قازم نے بنایا تھا یہ کچھ کچھ ستار کی طرح لگتا ہے مگر یہ ستار نہیں ہے رزا قازم کی بیٹی جن کا نام ساغر وینہ ہے وہ اکیلی ہی ہیں جو اس انسٹرومنٹ کو بجانا جانتی ہیں اور اس انسٹرومنٹ کو انہی کا نام دیا گیا ہے نمبر فور دا برین وائرس دوستو یہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس ہے جو کہ انیس سو چھاسی میں فاروق الوی برادرز نے بنایا تھا ان کا تعلق لاہور سے ہے دراصل یہ انہوں نے اپنے سافٹوئرز کو کاپی ہونے سے روکنے کیلئے بنایا تھا لوگ ان کے سافٹوئرز کی کاپی بنا کر بیچ رہے تھے جس پر انہوں نے یہ وائرس بنایا جب کوئی شخص ایسا کرنے لگتا تو اس کا سسٹم خراب ہو جاتا اور ان کی سکرین پر ان بھائیوں کے نام اور نمبرز لکھے آ جاتے تاکہ وہ ان سے رابطہ کر کے اپنا سسٹم ٹھیک کروا سکیں نمبر فائف ہائیڈرو پاور جنریٹر ریحان عزیز فاروقی جن کا تعلق پاکستان کے علاقے سواد سے ہے انہوں نے ایک ایسا جنریٹر بنایا جو کہ پانی سے چلتا ہے اس سے نہ صرف بجلی بنائی جا سکتی ہے بلکہ یہ ایسی قابلیت بھی رکھتا ہے کہ پیٹرول ڈیزل اور گیس انجنز کو بھی پانی سے چلا سکتا ہے دراصل یہ پانی میں موجود ایچ اور او ایچ مولیکیولز کو علیدہ کر کے انرجی پیدا کرتا ہے نمبر سکس دا امیہ ریزروائر اس کو ڈاکٹر ایوب امیہ نے بنایا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے برین کینسر اور برین ٹیومر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اس طریقے سے ڈاکٹر مریض کے علاج کے لیے سری برو سپائنل فلوڈ میں میڈیسنز ایزی لی ڈال سکتے ہیں نمبر سیون ڈاکٹر نوید سید دنیا کے پہلے سائنس دان ہیں جو اس کام میں کامیاب ہو پائے ہیں انہوں نے انسانی دماغ کے سیلز کو ایک سیلیکون چپ سے جوڑا یہ سائنس کی دنیا میں ایک کمال کی کامیابی ہے اس سے انسانوں میں میمری لاؤس اور اندھے پن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فیوچر میں اس کی مدد سے انسان کے ساتھ آرٹیفیشل لیمز کو بھی جوڑا جائے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر ایٹ ہیومن ویسٹ ٹو بائیلوجیکل منرلز دوستو میری نظر میں یہ ایک کمال کی اجاد ہے کئی ممالک میں نکاسی کے بہتر نظام نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے ایک ٹیم ڈاکٹر سحیل خان کی نگرانی میں کام کر رہی ہے اور وہ ایک ایسا بیت الخلا بنانے میں کامیاب ہو گئے جو کہ ہیومن ویسٹ کو چار کول میں تبدیل کر سکتی ہے جسے جلا کر انرجی حاصل کی جا سکتی ہے نمبر نائن دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے کئی تاریخ واقعات موجود ہیں جب نیوکلئر پاور کو تباہی کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور کئی ایسے واقعات بھی ہیں جب لاپروائی کی وجہ سے کئی حادثات بھی ہوئے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے ایک نیوکلئر انجینئر سلطان بشیر الدین محمود نے ایس ایم بی پروب بنایا جس سے نیوکلئر پاور سے تباہی کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور نیوکلئر پاور پلانٹس پر وارٹر لیکج کو بھی مانیٹر کیا جا سکتا ہے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے سوال ہو تو کامیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ